شاروک خان ہندی سینما کے سب سے بڑے ستاروں میں سے ایک ہے قریب چار سال کے بعد میں ان کی کوئی فلم گلیز ہوئی باکس آفیس بر پتھان نے بائیکوٹ ابھیان کے چکر ویو کو توڑ دیا اور مشکل میں پڑے بولی ووڈ کی اس کے سب سے بڑے سپریسٹار کے ساتھ میں واپسی ہو گئی لیکن جس طرح سے شاروک خان اور ان کی فلم کو سامپردائی نفرت کا نشانہ بنایا گا اس نے پتھان کو ایک عام ہندی فلم سے کہیں زیادہ عدیق بنا دیا جانے ان جانے یہ شہیشنوں بنام اور شہیشنوں بھارت کی لڑائی کا ایک سینمای پرتیق بن گئے اوپری اس فلم کا بائیکوٹ کرنے کا سب سے پہلا اعلان اگست دو ہزار بیس میں فلم کی ادھیکاری کھوشنا سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا پتھان نے بائیکوٹ کے پیچھے دکشن بندی ہندو آدی ویچار دھارہ سے جڑے اور سشان سنگھ راجپود کے لیے نیائی کی مانگ کر رہے لوگوں کو پرم گروپ سے اس میں شامل رہے اب کیوں جھما آخر اتنا پتھان پتھان شارک خان کی کمبیک فلم ہے اس سے پہلے ان کی زیرو فین جیسی الگ مجاج کی فلمیں تھیں جن کو درشک انہیں نگار دیا تھا اس لیے چار سال کے بعد میں وہ پوری تیاری کے ساتھ میں واپس آئے اور اپنی واپسی کے لیے ایسی فلم کو چنا جسے جنتا ڈیزر یا پسند کر دیئے شاید انہوں نے سلمان خان کی اس شکایت کو بہت گمبیرتا سے لیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری فلموں کا ساؤتھ والوں کی فلموں کی طرح نہیں چلنے کا ایک کارڑ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ ہیرو گیری کو بڑھاوا دیتے ہیں کوویڈ کے بعد میں اب درشکوں کو جو سینیما گھروں کی طرف جو واپس لانا تھا وہ کافی آسان نہیں تھا اب ان کے پاس گھر پر کئی وکلپ تھے ایسے میں انہیں دوبارہ واپس لانے کے لیے بھویتا اور لارجر نین لائف مہان آئیکوں کی ضرورت تھے یہ فیلحال ہندی سینیما نہیں کر پا رہا تھا اس کے برعکس دکشن بھاہشاؤں کی جو فلموں کی یہ کام بخو بھی کر رہی تھی اور ان کے سفل ہونے کا ایک بڑا قرار یہ بھی ہے پچھلے قریب ایک درشک سے سلمان خان اکلے اسے بولی ووڈ کے ستارے ہیں جو مسالہ اور لارجر نین لائف فلمیں بنا رہے ہیں حالانکہ ان کی دبنگ جیسی کچھ فلموں کو اگر چھوڑ کر دیکھیں تو آدھکتر ساؤت کی فلموں کی ریمیک یا ان سے پرباوی تھی ہیں اس لیے وہ آج کے سوائے میں ہندی سینیما کے سب سے سفل ستاروں میں سے ایک ہیں پچھان کے ٹائٹل میں ہی ایک خاص بات تھی پچھان اپنی اندرونی بناوٹ میں ایک سادرن فلم ہے جسے بہت سٹائلش طریقے سے بنایا گیا ہے یہ کوئی مہان یا کراسیکل فلم نہیں ہے بلکہ ایک وشد مسالہ فلم ہے جسے باکس آفیس کے چلن کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے فلم کی کہانی بہت لچر ہے اور جو جتنا بھی زور دیا گیا ہے وہ ایکشن رفتار لوکیشن اور ہیرو بنتی کے اوپر دیا گیا ہے لیکن اس فلم کی سب سے بڑی خاصیت اس کی بہاری بناوٹ موٹے طور پر تین چیزیں ہیں جو اسے خاص بناتی ہیں پہلا خود فلم کا ٹائٹل پتھان وہ اپنے آپ میں ایک الگ پہچان پیش کرتا ہے وہ بھی ایک ایسے بہو سنکھکوادی بھارت کے ماحول میں جس کا سب سے بڑا نشانہ یہی پہچان ہے لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے اس فلم کا نام ہی نہیں مکھے کردار بھی پتھان ہے اس کی گڑی میں ایک اور بات جڑتی ہے کہ فلم کا ہیرو نہ کیول پتھان ہے بلکہ وہ دیش بھکت پتھان ہے جو بھارت کو اپنی ماں مانتا ہے اور ڈائیلوگ مارتا ہے کہ پارٹی پتھان کے گھر رکھو گے تو مہمان نوازی کے لیے پتھان تو آئے گا ہی ساتھ ہی میں پتھا کے بھی لائے گا ان سب میں بونیادی وجہ فلم میں ایسے سپر اسٹار کا ہونا جس کا اپنام خان ہے اب ہندی سینیما کی بات کریں تو ہندی سینیما میں مسلم سماج کو پردے پر پیش کرنے کے معاملے میں تھوڑا سا یہ کنجوس رہا ہے یہ باتیں اس لیے مہتفکون ہیں کیونکہ ہندی سینیما پہلے سے ہی دیش کے مسلم سماج کو پردے پر پیش کرنے کے معاملے میں تھوڑا سا کنجوس رہا ہے ایسے موقع بہت کم آتے ہیں جب کسی مسلمان کو مکھی کردار یا ہیرو کے طور پر پرسطوت کیا جاتا ہو عموماً ہندی سینیما کے پردے پر مسلم سمودہ یا تو زیادہ تر غائب رہتے ہیں اگر دیکھے بھی تو وہ نواب ہیرو کے وفادار دوست یا رحیم چاچا یا آتنگ وادی کی بھومی کامیں دیکھتے ہیں نبے کے دشک سے ہی ہندی سینیما میں کھان ٹکڑی کا آگمن ہوا اور اس کے بعد میں سلور سکرین پر مسلم کرداروں کا جو پرسطوتی کرنے ہیں اس میں اور زیادہ گراوٹ آ گئی اس دوران میں سٹیوریو ٹائپ ٹوپی پہنے نکار آتمت کرداروں جیسے کٹرپنتی آتنکواتی دیش دوہی جیسے کرداروں میں پیش کیے جاتا رہے ہیں فلم میں کچھ بھی اور چھوٹی موٹی باتیں ہیں جو اس مکھی دھارہ کی فلم کے دائرے اور سوچ کو ویاپک بناتی ہیں ساتھ ہی تنگ نظریے پر جو آدھاریت راست وادی کی جو سوچ ہے اس کو بھی توڑ دی ہے فلم میں مکھی روپ سے بھارت پاکستان اور افغانستان کے کردار ہیں لیکن یہاں عام ہندی فلموں کی طرح سب کچھ کالا اور سفید نہیں ہے بلکہ تینوں ہی دیشوں میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ہیں مثال کے طور پر اس فلم کا نائک اور خلنائک دونوں ہی بھارتیاں ہیں اور دونوں ہی کوفیہ سیوہ سے جڑے ہوئے ہیں دوسری طرف اس میں پاکستان کے بھی دو کردار ہیں جس میں ایک پاکستانی جنرل ہے جو خلنائک ہے اور دوسری فلم کی نائکہ روبائی ہے جو پتھان کی طرح دیش کی خفیہ ایجینٹ ہے جب اسے پتھا چلتا ہے اس نے دیش بکتی کے جوش میں آ کر کچھ ایسا غلط کر دیا ہے جو انسانیت کے خلاف ہے تو وہ پششاتاب کرتی ہے اور بھارتی نائک کے ساتھ میں مل کر ہندوستان کو بچانے کا کام کرتی ہے اسی پرکار سے فلم کی جو عام افغانی ہیں ان کو آتنکی ہنسک مسلمان نہیں بلکہ اچھے اور مددگار انسانوں کے روپ میں چتت کیا گیا ہے جو بھارت کو بچانے کے لیے پتھان اور روبائی کے ساتھ میں مل کر کام کرتے ہیں فلم کا نائک پتھان نہ تو اپنا اصلی نام جانتا ہے نہیں دھر بلکہ انکنڈیشنل وہ دیش بکت ہے جو یہ کہتا ہے یہ مت پوچھئے کہ آپ کا دیش آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے بلکہ یہ پوچھیں کہ آپ اپنے دیش کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے اس ستر کے اندر وہ یقین رکھتا ہے شاید انہی وجہوں سے ہنسل مہتا نے کہا کہ پتھان اتنی ہی پولٹیکل ہے جتنی کی فراز لیکن دونوں فلمیں ایکسپریشن کا طریقہ ان کا الگ الگ ہے ایک انیہ فلمکار انوراک کشب نے پتھان کی سفلتہ کو سوشیو پولٹیکل اللاز بتایا اب جو بائیکوٹ گینگ ہے اس کے نام پر ریبلین شہروک کا ایک ہی جو ہے کتنی تمام سیماوں کے باوجود بائیکوٹ کی جو پہچان ہے وہ چند پیشےور ستھاؤں میں سے ایک ہے جو سماویشی اور دھرنل پیش ہے یہ بہو سنکھیک دکشن پنتیوں کو ہمیشہ ہی کھٹکتا رہا ہے دیونگت ابی نیتہ ششاند سنگھ راجپود کی رہے سمی موت کے بعد تو بولی وڈ کے خلاب ایک سونیو جت ابھیان چرائے گیا ہے جس میں پوری فلمن بشٹیج کو نشیڑی اور اپرادیوں کا نیٹورک کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی اس دوران مکھی روپ سے تینوں خانس نشانے پہ آئے جس میں لگ بگ ایک چوتھائی صدی تک بولی وڈ پر اپنا دب دبا کائم رکھا جنہوں نے جن کے پرشن سک دھارمک سیماؤں کی ریکھاؤں سے پرے ہیں آج کی ویچار دھارہ دیش کے تقریبا ہر شیطر میں اپنا ورچس اسطحبیت کر چکی ہے جو ظاہر طور پر اس کا نشانہ بولی وڈ بھی ہے بولی وڈ پر اپنا ویچارک ورچس رکھنے کی فراق میں اور شاید اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے آرے سے اس نے بھارتی چتر سادھنا نام کی ایک سنگٹھن بنایا ہے جس کا مقصد سینیما میں ہندوٹ کی ویچار دارہوں کو بڑھاوا دینا انگریجی کاروہ نے جنوری دو ہزار تیس میں سیٹیلائٹ ریبلین شیرشک پر ایک کبر اسٹوری پرکاشت کی تھی کہ کیا شاروک خان واقعی میں ایک ودرو ہی ہے دراصل شاروک خان نے دو ہزار پندرہ میں دیئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ دھارمک ارشہی شنوطہ اور دھرم نرپیکش نہیں ہونا اس دیش میں سب سے خراب پرکار کا افراد ہے بعد میں ٹپنی کا استعمال انہیں پریشان اور ان کی دیش پکتی پر سوال اٹھانے کے لیے کیا گیا اور آخر کار انہیں اس کے لیے معافی مانگنی پڑی اس کے بعد وہ لگاتار نشانے پر رہے پچھلے سال ان کے بیٹے کو ایک پائٹی میں کتھی طور پر ڈرکس لینے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا تھا لیکن بعد میں آرین خان پر لگے آروپ سابط نہیں ہو سکے اسی طرح لطام انگیش کرو کو دھانجلی دیتے وقت شاروک خان نے جب دعا پڑھ کر فونک رہے تھے تو بی جے پی ہریانے کے آئی ٹی سیل کے پرباری ارون یادہوں نے ٹیٹ کیا کیا اس نے تھوکا ہے فلم کی سفلتہ سو نشچت ہونے کے بعد تیس جنوری کو شاروک خان نے پٹھان کی ٹیم کے ساتھ مل کر پریس کانفرینس کی جس میں انہوں نے پٹھان فلم کے اپنے سہ کلاگاروں کی طلعہ منمون دیسائی کی فلم کے پاتنوں سے کرتے ہوئے کہا ہم سب ایک ہیں ہم سب کے بیچ بھائی چارگی ہے یہ دی پی کا پاتو کون ہے یہ امر ہے میں شاروک خان ہوں میں اکبر ہوں یہ جون ابراہ میں یہ این تھونی ہے اور اسی سے سینیما بنتا ہے ہم لوگوں میں سے کسی کے بھی لیے کسی کلچر کے لیے زندگی کے کسی پہلو کے لیے کوئی فرق نہیں ہے بہرحال نئے بھارت میں وپلت ویچاروں کا ٹکے رہ جانا معمولی بات نہیں ہے شاید اس لیے انہوراک کشب نے شاروک خان کو ایک مجبود ریڈ کا آدمی بتایا اور جو اپنے خلاب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود چپ رہا اب اپنے کام کے ذریعے سکرین پر بولا ہے اتنے ویرود اور نکار آتما ابھیان کے باوجود پتھان فلم کا کامیاب ہونا ایک بڑی بات ہے اس لیے جب شاروک کہتے ہیں کہ کریٹیویٹی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا بلکہ یہ بہت سیکیولر ہوتی ہے تو وہ بولی وڈ کی اس جمین پر ٹکے رہنے کی جت کر رہے ہوتے ہیں جسے بنانے میں ایک صدی سے زیادہ کا وقت لگا ہے